بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس جی کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے ایم ٹی ایچ سیکس فورٹی ٹو فلوڈ میکینکس کی میڈ ٹم لیکچر سیریز میں آج ہم لیکچر نمبر فورٹی تھری، فورٹی فور اور فورٹی فائب کو کور کریں گے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ ان فیوچر آنے والی ہر ویڈیو، اسائنمنٹ، کیزز جی ڈی بھی وغیرہ آپ کو بروقت مل سکیں میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں شارٹ ٹائم میں پکٹوریلی ٹاپک کلیر کروا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں بہت سٹریم لائن ہے سٹریک لائن ہے پاتھ لائن ہے اور کچھ ٹرانسلیشن، روٹیشن شیئر سٹریس، شیئر سٹرین وغیرہ کے بارے میں ہم دیکھیں گے سٹریم لائن کو ہم بعد میں دیکھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا ٹاپک ہے اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا انڈرسٹینڈیبل ہونے کے لیے اس کو آپ کو ایفٹ کرنی پڑے گی پہلے ہم پاتھ لائن کی طرف آتے ہیں پھر ہم سٹریم لائن کی طرف آئیں گے کیونکہ آسان سے مشکل کی طرف جانا ایک اچھا طریقے کار ہوتا ہے تو پاتھ لائن ہم پہلے پڑھتے ہیں کہ پاتھ لائن کیا ہوتا ہے پاتھ لائن کو سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ آپ نے پائپ میں فلوڈ ڈالا ہوا ہے اس پائپ کے فلوڈ میں سے اگر آپ سٹڈی کرتے ہیں جسٹ ایک پارٹیکل کی یہ ایک پارٹیکل ہے ٹھیک ہے آپ اگر ایک پارٹیکل کی سٹڈی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ پائپ میں وہ کن کن رستوں سے ہو کے باہر آتا ہے تو وہ جو رستہ ہے یا وہ جو پاتھ ہے اس ایک پارٹیکل کا کیا کہلائے گا پاتھ لائن کہلائے گا جیسے اگر ٹائم زیرو پہ اس کی پوزیشن یہ ہے ٹائم ون پہ یعنی ون سیکنڈ کہلیں اس کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے اور ٹائم ٹو پہ کچھ ٹائم یعنی ٹو سیکنڈ تھری سیکنڈ اس کی پوزیشن یہ ہو جاتی ہے یہ جو اس کا پاتھ ہوگا اسی کو ہم پاتھ لائن کا نام دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر زیرہ گوھر بات ہے کہ ایک پارٹیکل کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو اگر میں یہاں پر بتاؤں تو یہ پائپ ہے پائپ سے یہ پہلے ادھر آتا ہے پھر ادھر آتا ہے پھر ادھر آتا ہے یہ ہے تو ایک پارٹیکل کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کا پاتھ لائن آئے گا لیکن اگر ہم تمام پارٹیکل کے ڈیفرنٹ پاتھ کو دیکھیں جیسے اگر یہ ڈیفرنٹ پارٹیکل ہیں تو یہ جو پاتھ ہوگا یہ تمام پارٹیکل کے یہ آپ کا streak line کہلائے گا path line اور streak line میں یہی فرق ہے path line میں ہم ایک particle کو study کرتے ہیں جبکہ streak line میں different particle کے جو path ہوتے ہیں ان کو combine کیا جاتا ہے ان کو join کیا جاتا ہے تو یہ path line میں یہاں پر definition پڑھتا ہوں path line is the actual path traveled by an individual fluid individual کی بات ہو رہی ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک particle کی individual کی اگر ہم study کرتے ہیں تو وہ آپ کا کسی خاص time میں آپ کا کیا کہہ لاتا ہے path line اب ہم پتا ہے کہ یہ different dimension میں flow کرتا ہے x میں y میں اور z میں with respect to time time اس کا function ہے time function کے ساتھ یہ flow کرتا ہے یہ path line آپ کا آگیا path line کو یاد کرنے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ individual covered آپ نے یاد رکھنا ہے کہ individually جو ہے وہ particle flow کرتا ہے اس کا اب ہم part اس کی location دیکھ لیتے ہیں کسی بھی particle کی at any time location کیا ہے اس کا فارمولہ کیا ہے بہت سیمپل سا فارمولہ ہے لیکن یہ دیکھنے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے یہ آپ کو بتا ہے velocity برابر ہوتی ہے ui plus vj یہ اپنے پیچھے پڑا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا کو مشکل نہیں ہے آپ نے just this velocity کا integration لے لینا ہے اور time کے حساب سے یعنی time zero سے time one تک time two two سے time three تک یعنی starting time اور end time ٹھیک ہے اگر تو time start zero ہے تو یہ add کرنے کی ضرورت نہیں just آپ نے remember کرنا ہے کہ اس velocity کا آپ نے کہہ لینا ہے integration ٹھیک ہو گیا جی clear ہو گیا ساتھ میں ڈی ٹی وہ آپ کو پتہ ہی ہے time کے respect ہم دیکھ رہے ہیں تو zero سے one کر لیں یعنی start سے one کر لیں لیکن اگر start time zero ہے تو آپ کا فارمولہ یہی بنے گا اسی کو آپ نے یاد رکھنے ہیں لیکن کچھ اور ہے تو ساتھ آپ نے والا time add کر دینا ہے simple is that clear ہو گیا یہ آپ کا path line کا اور streak line کا جو ہے وہ concept clear ہو گیا اچھا particle image velocimetry پی آئی وی یہ ایک experimental technique ہے velocity چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے over a plane in a flow field تو یہ آپ نے بس اس کی definition یاد رکھنی ہے پی آئی وی ہے کیا image velocimeter یعنی یہ experimental technique ہے device کے تھو ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے experimental technique جس کو ہم کس کے لیے یوز کرتے ہیں velocity field کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کیا کہلاتی ہے particle image velocimetry اب ہم آتے ہیں اپنے stream line کی طرف اب stream line کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو پہلے یہ ایک picture دکھاتا ہوں یہ یہاں پر آپ کو دو picture نظر آ رہی ہوں گی لیکن پہلے میں یہ pipe line کی picture آپ کو show کرواتا ہوں اچھا یہ ایک pipe ہے converging pipe ہے یعنی آگے سارے race converge ہو رہی ہیں اب یہ converging pipe جو ہے اب اس میں آپ کو پتا ہے کہ different particle تو flow کر رہے ہوتے ہیں different lines میں ٹھیک ہے تو suppose یہ particle ہے یہ particle ہے یہ particle ہے یہ particle ہے different particle ہیں تو ہوتا کیا ہے ہم نے ان particle کی اگر velocity چیک کرنی ہو کہ ان کی velocity کیا ہے یا کس direction ہے یا کس اس کی velocity field کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ imaginary lines لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا کونسی line imaginary line جو کہ curved ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ curved line ہے اب یہ جو imaginary line ہے نا ان imaginary line کی اوپر اگر آپ tangent لیں اب tangent کیا ہوتا ہے tangent آپ کو پتے یہ کسی بھی curve کے اوپر ایک ایسی line جو ایک point پر touch کرتی ہے وہ tangent کہلاتی ہے یہ والی line جو ہے اگر ہم اس پہ tangent لیں تو وہ جو tangent ہے وہ velocity field کو شو کرتا ہے ہر ایک کے اوپر یہ tangent کیا کرتا ہے velocity field کو شو کرتا ہے اس کی velocity بتاتا ہے سمجھا گی اس چیز کی clear ہو گیا تو یہ جن line پہ وہ tangent velocity شو کرے وہ line آپ کی stream line ہے simple جیسے اگر آپ ایک گاڑی میں دیکھیں ایک گاڑی میں آپ کو پتہ جب گاڑی چلتی ہے تو اس میں کافی زیادہ dragging force ہوتی ہے ان dragging force کو کم کرنے کے لیے ہمیں stream line کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی اس کی shape کچھ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ dragging force ہے وہ کم ہو اور stream line جو ہیں وہ اسی حساب سے آپ کو ملے اچھا اب یہ گاڑی ہے اس میں دیکھیں یہ stream line جا رہی ہے یہ stream line جا رہی ہیں یہ curve کی شکل میں ٹھیک ہے یہ different shape لے رہی ہے ٹھیک ہے پہلے سیدھی تھی پہلے اس کے بعد یہ curve shape میں آرہی ہے نظر آ رہی ہیں آپ کو اب یہ stream line ہے نا انہی stream line کے اوپر ہم tangent لیں تو یہ tangent ہوگا نا یہ tangent کیا کرے گا velocity کو یا velocity field کو show کرے گا ٹھیک ہے اسی لئے car کی shape کچھ اس طرح بھی نا جاتی ہے کہ جو stream lines ہیں وہ velocity کو overcome کریں جو dragging force پیلا کرتی ہے ٹھیک ہے سمجھا ہی اس کی تو یعنی یہ ایسی لائن ہیں جن پر tangent لیں تو velocity field کو شو کرے تو آپ کی stream lines ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تھا اس کا concept اب ہم اس کے فامولے کی طرف آ جاتے ہیں stream line آپ کو airplane کے جو فائل ہوتے ہیں اس میں بھی ملیں گی ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دیکھی گا airplane surface pressure control volume and surface stream lines یہ وہی چیزیں ہیں جو میں پہلے بتا چک ہوں آپ یہ stream line کی study ضروری کیوں ہے اس کے لئے drag forces کو کم کرنے کے لئے جو drag forces ہوتی ہیں میں stream line کا بتاؤنا ضروری ہے اچھا اب اس کا فامولا دیکھ لیتے ہیں فامولا بہت ہی سیمپل ہے میں آپ کو trick بتانے لگ ٹرک کیا ہے یہ دو آپ کو چیزیں دی گئی ہے arc length دی گئی ہے اور velocity دی گئی پہلے میں فارمولا بتاؤں گا پھر ہم یہ diagram سے drive کریں گے تو آپ نے ان کی ratio لے لینی ہے DR over V DXI over UI یہ ان سب کی ratio کو equal کر لیں گے تو یہ آپ کا stream line parallel ہوتی ہے must be parallel ٹھیک ہے یہ parallel ہونی چاہیے ٹھیک ہے clear ہو گیا آج stream line کے لیے یہ جو فارمولا میں drive کی ہے یہ 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 پر میں لکھا ہے لیکن اگر two dimension میں ہوگا تو xy equal کر لیں x اور y کو equal رکھیں گے تو یہ آپ کا فارمولا بن جائے گا two direction میں ٹھیک ہے clear ہو گیا آج اب یہ diagram جو ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ ہماری stream line ہے جیسے stream line curve میں ٹھیک ہے یہ stream line ہے ٹھیک ہے اچھ اب یہ particle یہاں پر ہے اس point پہ ہے تو اس point پہ اس particle پہ ہم اس کا tangent لیں یہ جو DR کر لیا ہے یہ سے یہ تک اس کی arc length لی ہوئی ہے اس کو پر tangent لیں تو یہ ویلاسٹی کو شو کرتا ہے یہ جو ویلاسٹی والا ہے ٹھیک ہے clear ہو گیا اچھا اب یہ جو دونوں چیز ہیں DR ویلاسٹی یہ پیرلل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی یہ cross نہیں چاہیے پیرلل ہونی چاہیے یہ ہم دیکھیں گے کہ stream line ایک دوسرے کو cross نہیں کرتی کبھی بھی یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو cross نہیں کریں گی یہ cross نہیں نہیں یہ یاد رکھی گا یہ ڈائیگرام اب یہ ہمارا point ہے اس کی coordinate کون سے x y جب arc length پہ دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھے گا x component dx آجے گا y component dy آگا arc length کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہاں اس point پہ جو coordinate بنیں گے x plus dx آگیا x plus dx y plus dy y آجاتا اچھا ان کے differences کچھ points جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ course میں تو نہیں ہے لیکن پوچھے جا سکتے mcq وغیرہ میں stream line جو ہے imaginary line ہوتی ہیں میں آپ کو پہلے بتا چک خود سے ہم draw کرتے اپنی imagination سے تو جو tangent ہوتا ہے وہ آپ کو پتا velocity to any point of the stream line gives the direction of the flow of fluid in that direction سمجھا گئی two stream line can never intersect یہ بھی میں آپ پہلے بتا چک ہوں پاتھ لائن کا دیکھ رہیتے ہیں ہمارے course کا حصہ نہیں ہے لیکن آپ کو میں نے ویسے سمجھا دیا پاتھ لائن آر ایکشل بات اور یہ intersect کر سکتے ہیں یہ intersect stream line نہیں کرتی جبکہ یہ intersect کر سکتے ہیں جی 45 کی طرف آ جاتے ہیں اس میں ہم graph دیکھیں گے دو طرح کے graph ہوتے ہیں ایک کو ہم بولتے ہیں profile plot ٹھیک ہے اور ایک ہم بولتے ہیں vector plot اب یہ جو profile plot ہے وہ scalar property کو گراف آپ نظر آ رہے ہیں یہ standard ہے جس میں line نہیں ہے اور یہ arrow ہے یہ پلاٹ گراف ہے اور یہ سیمپل ہے اچھا اب یہ جو ہے نا اس میں کوئی بھی آپ quantity لیں جیسے یہ وائے ہے وائے سکیلر quantity چاہیئے اس کے بڑھنے سے دیکھئے گا یہ آپ کی کوئی گراف بنتا ہے یہ آپ پلاٹ گراف ہے لیکن سکیلر کے لئے اس طرح ویکٹر کے لئے بھی ہم شو کر سکتے ہیں لیکن ویکٹر کے لئے آپ دیکھئے گا ایرو لگانے پڑتے ہیں اور اس میں مینگنی چیوڈ اور دریکشن دونوں چیزیں بتائی جاتی یہا پر جیسے یہ ایرو سے دیکھیں اس کی مینگنی چیوڈ بھی بتائی گئے کہ کتنی زیادہ مینگنی چیوڈ ہے اور دریکشن بھی بتائی گئے ایرو کے ساتھ سمجھا رہی ہے یہ جیسے ہر پوائنٹ پہ ایرو بتائی گئے ہیں اور ساتھ میں ان کی دنسٹی بھی بتائی گئے یہاں پر دنسٹی کام ہے یہاں نمبر فورٹی سکس بھی کر لیتے ہیں یہ ایزی ہے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ایزی تو اس کو بھی ہم کور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم چار چیزیں پڑھیں گے ٹرانسلیشن روٹیشن اور لینئر شیئر سٹرین اب ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے جب کسی ایک اپجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لیک جائے اس کا ریفرنس ہی چینج کر دیا جائے تو آپ کی ٹرانسلیشن ہوتی جیسے یہ پوائنٹ یہاں پر تھا اس کو اٹھا کے لے کے آگے روٹیشن میں ایک ہی پوائنٹ پہ جب کچھ چیز روٹیٹ کرتے ہیں جیسے یہ روٹیٹ جب آپ ایک ویل کو روٹیٹ کرتے گھماتے ہیں اسی طرح گھڑی کی جسوئی ہیں وہ بھی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح پینڈلوم آپ نے پڑھا ہوگا میٹرک میں وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یا وائبریٹ کر رہ ہوتا ہے آگے جاتا ہے لینئر سٹرین کیا ہوتا ہے نام سی لائن سے ہے جب آپ فورس لگاتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر تو اسی فورس کی لائن میں جیسے اگر آپ نے اس کو کھینچ ہے تو فورس کی لائن میں اس میں ڈیفارمیشن ہوگی اس اوبجیکٹ میں ڈیفارمیشن ہوگی یعنی جو اوبجیکٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا جیسے اگر ربر ہے تو ربر کو کھینچ اس میں ڈیفارمیشن آ جائے گا تو یہ جو سٹرین ہوگا اس کو بولیں گے لینئر سٹرین اب ڈیفارمیشن دو طرح سے آ سکتے آپ کھینچ بھی سکتے ہیں دبا بھی سکتے ہیں کمپریس بھی کر سکتے ہیں اس کو ایکسٹینشن سٹرین بھی کہتے ہیں شیئر سٹرین کیا ہوتا ہے شیئر سٹرین میں آبجیکٹ جو ہے وہ لیندھ وائز تو ڈیفارم نہیں ہوتا بلکہ اینگل وائز ڈیفارم ہوتا ہے اس کے اینگل میں چینج آ جاتا ہے جیسے یہاں پر دیکھے گا سب سے اچھی اگزیمپل یہ ہے کہ یہ دو پلٹوں کے درمی ایک ربر بار ہے ربر ہے کوئی بھی ربر ہے جب اوپر والی پلٹ کو ہم فور سے آگل دکھے لتے ہیں تو یہ ربر بھی ڈی شیپ ہو جاتی ہے یہ دیکھے گا اور یہ ساتھ اس کا اینگل جو ہے وہ بنا دیتی ہے پہلے یہ سمپل تھا نائنٹی سپوز کر لیں یہاں پر اینگل چینج ہو گیا تو اس اینگل کے چینج ہونے سے یہ جو چینج آیا نا اس کو ہم بولتے ہیں شیئر سٹرین شیئر سٹریس لگایا ہم نے فورس شیئر سٹریس کے ہوتی جو لانگی شیڈنل فورس ہوتی ہے شیئر سٹریس لگانے سے اس ابجیکٹ میں دی شیپ ہوا یہ دی فارم ہوا لیکن دی فارمیشن کیسی ہی اینگل وائز ہوئی تو یہ آپ کا کیا کہلائے شیئر سٹرین کہلائے گا آگے اس کو ہم کچھ اس ٹرم میں بھی رینوٹ کر سکتے ہیں ریٹ کی ٹرم میں اس کو ہم کیس طرح کریں گے ریٹ آف ٹرانسلیشن ہو گیا تو اس کو ہم ویلاسٹی بولیں گے کی آپ کی ویلاسٹی ہو جائے گی ریٹ آف روٹیشن جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا اینگلر ویلاسٹی ہوگی ریٹ آف روٹیشن جو ہے وہ آپ کی اینگلر ویلاسٹی ہوگی جس کو آئی ہوپ اومیگا سے ڈینوٹ کرتے ہیں لینئر سٹرین ریٹ آف لینئر سٹرین ہوفیلی آپ کو سمجھائی ہوگی اگر کوئی ٹاپک آپ کو کلیئر نہیں ہوا تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری بھی حوصلہ حفظائی ہو اور آپ کو بروقت آسائنمنٹ قوزز مل